اب اس فیز میں جب بارش رکھ گئی ہے یوٹیلیٹی سٹورکس کوپریشن کے ساتھ ہماری بات ہوئی ہے اور ہم نے ان کو آرڈر پلیس کر دیا ہے اور ہر ڈسٹرکٹ میں سندھ کے ایک اچھی کونٹیٹی میں ریشنز بیک آئیں گی تینٹ آئیں گے تاکہ لوگ واپس جا سکیں جو دیمج ہوا ہے اچھا اس سے پہلے میں پانی نکالنے کی بات کر دوں اس لئے کہ اس وقت سب سے پہلے ہمارا کام تا ہے ریسکیو کا پھر ریلیف کا اس کے بعد ہے یہ پانی نکلے تاکہ لوگ اپنے گھروں کو واپس جا سکیں اور پھر ریکنسٹرکشن کا فیز آئے گا اس سلسلے میں بھی ہم نے بڑی ڈیٹیل میٹنگ کی ہے ایرگیشن والوں کو بھی چاہت رکھا اور ایک دو تجاویز آئیں ہیں جس کو میں نے ایکسپٹ کی ہے اور ابھی میں یہاں سے جاؤں گا ہیدر آباد تو اس لئے کہ وہ دو ڈیویجنز کے درمیان ایشو ہے میپو خاص اور ہیدر آباد تو اس کمیشنر کو بھی بٹھا کے منسٹر ایرگیشن اس وقت بھی ہم آت کر رہے ہیں تو لڈیو ڈی پہ موجود ہیں اور ان سے بھی میں ان کو بھی لے لوں گا ان پہ رو فیصلہ کریں گے تاکہ علاقے سے پانی جلدی نکالا جا سکے ہاؤس ڈیمیجز کی میں نے ذکر کی ہے اور میں نے میٹنگ کو بتایا اور میں نے یہ پرائیم منسٹر صاحب کو بھی اور ساری انٹرنیشنل ایجنز سے بھی بتا رہے ہیں ہمارا جو دو ہزار سترہ کا سنسس تھا اس میں کچھے مکانات کے بھی نمبر ہے وہ تقریباً تیس لاکھ کچھے مکانات ہیں صوبہ سن میں میں نے پرائیمز صاحب کو کہا ہے اور میں نے کہا ہے کہ جی آپ پچیس لاکھ تو سمجھیں کہ منامد ہو گئے اور باقی جو پانچ ایک لاکھ اگر بچے بھی ہیں تو وہ رہنے کے قابل نہیں ہے وہ خطرہ ہو سکتا ہے اگر کوئی شخص اس میں جا کے رہے گا وہ چھت گر سکتی اور نقصہ ہو سکتا ہے تو ہمیں سب کے سب کے لیے کوئی ایک سکیم اور ایک پروگرام بنانا پڑے گا کہ کچھے مکانات بنائیں ہم نے اس لیے کہ آپ یہ سمجھ سکتے کہ ہم اس وقت تک تو ریسکیو فیز میں اور ریلیف فیز میں اور اب اس پہ ہم کام کر رہے ہیں اور میں نے علیہ کے ایک ٹیم بنائی ہے جو کہ یہ مکانات کے لیے ایک طریقہ کار نکالے کے لوگوں کو